بار بار اپنی ابھدر بھائشہ کی وجہ سے اتر پردیش ایک منتری کی کرسی چلے گئی شنیوار کو اتر پردیش کے مکہ منتری اکھیلیش یادو نے خادی ایوم گرامو دیوگ منتری راجہ رام کو برخواست کر دیا اور ایسا راجہ رام کی ایک ابھدر ٹپڑی کی وجہ سے ہوا ہے بے کابو اور فسلتی زبان کی مارے ہیں یہ منتری مہد ہے نام ہے راجہ رام پانڈے اس بار زبان نے ایسا دگا دیا کہ کل تک اتر پردیش کے خادی اور گرامین ادیوگ منترالے کے ذمہ داری سمال رہے منتری مہد ہے آج صرف ایک ودھائک بن کر رہ گئے گناہ یہ تھا کہ 20 سال پرانے لالو یادب کے جملے کو انہوں نے نئی بوتل میں جنتہ کے سامنے پروز دی پرتاب گڑ کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں ہیما مال دی اور مادھری دکشت کے گالوں کی طرح سڑک بنا کر دیں گے دو بڑی ہستیوں کی سڑک سے ایسی تلنا سیاسی پارٹیوں سے لے کر جنتہ تک کے گلے نہیں اوتری بیان پر ماملہ اتنا بگڑا کہ مکہ منتری نے منترالے سے ان کی چھٹی کر دی ویسے مہیلاؤں پر ٹپپڑی کرنے کے ماملے میں پور منتری مہدے کی زبان پہلی بار نہیں فسلی ہے ابھی دو مہینے پہلے کی ہی بات ہے جب خادی ام گرامین دیوگ منتری کی حیثیت سے راجہ رام سلطانپور میں ایک کالیج کی کارکرم میں لوگوں کو سمبودھیت کر رہے تھے وہاں تتکالین ڈی ایم کی خوبصورتی کے یہ ایسے دیوانے ہوئے تھے کہ اپنے پد کی گریمہ بھول کر تاریفوں میں قصیدے پڑھنے لگے اس وقت بھی ان کی ایسی بے شرم بیان بازی پر اکھلیشت سرکار کی کافی کرکری ہوئی تھی مہیلہ آیوگ نے بھی جواب طلب کر لیا تھا پرتابگر سے سنیل کمار یادف کے ساتھ انوپ شیواستو لکھنو آج تک